میرے تو یہی خواب ہے کہ میں دن رات یہی سوچتی ہیں دعا کرتی ہوں اللہ کے آگے کہ میرے بچے کسی مقام پر پہنچ جائے تو میری یہ محنت کی زائن آ جائے اس وجہ سے میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کر رہی ہوں میرا نام آسمہ بی بی ہے میں جب سے بھئی خامن نہیں ہوں اس کے بعد سے یہ تقریباً تین سال ہو گئی ہیں میں یہ بزار لگا رہی ہوں میں پہلے بہی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی ٹھیک ہے اب جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر سکتی کیونکہ خود بمار ہوں یرکان ہے مجھے اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کر دیا اب جتہ میری ہمت ہے میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کروں گی تو اپنے بچوں کو کسی مقام پر پہنچاؤں گی اب یہ ہے کہ میں تھوڑا بہتا سمان اٹھاتی ہوں لیکن میرے پاس اب اتنی گنجاش نہیں ہے کہ میں سمان زیادہ لوں جس میں میرا گزارہ چاہ سکے اب اس میں میرا گزارہ نہیں چلتا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کا نام لے کے صبح آ جاتی ہوں گزار میں تو اسی طرح سے اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا گزارہ چلا رہی قرائے کے گھر ہے تو بیٹے جو ہیں چھوٹی ہیں ایک بیٹا ہے وہ پندرہ سال کا ہے اور ایک بیٹا بارہ سال کا ہے تو بڑے والا جو بیٹا ہے وہ ہی اس کو کام کے لڑائی تو نہیں اتنی کروا سکی وہ یہ ہے کہ اس کو کام کے لیے بس آگے پیچھے جو ہے نا موٹسیکلوں کے کام میں ڈالا ہویا ہے چھوٹے بیٹے کو کچھ پڑھا رہی ہوں ساتھ میرے ساتھ کام کرے گا اتنی دکان میں نہیں لے سکتی ہوں کہ تاکہ میری اتنی گنجاش نہیں ہے کہ مشکل سے بس گھر کا خرچہ ان میں نکل جاتا ہے یا کرایا نکل جائے اللہ کے آگے یہی دبا کرتی ہوں کہ اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دو تو عمد میں بہت زیادہ اس پر کرتی ہوں جن خواتین کا کوئی کمانے والا نہیں ہے گھروں سے نکلیں عمد کریں اللہ تعالی عمد کرنے والوں کے ساتھ ہے مزدوری میں کچھ بھی نہیں ہے جسنا بھی ہو سکے تھوڑی سی بھی کچھ چیز لگا کے اگر کمانے کے لیے بھیر جائیں گے تو اس میں بھی بہتری ہوگی اللہ کچھ نہ کچھ اس میں بھی ذریعہ بنا دے گا میں حکومت سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے کوئی دکان کا یا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ جہاں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے روزی کمان سکوں کہ میرا کوئی اور ذریعہ ہے نہیں ہے کمانے کا آج چار سال سے تو میں یہاں پر لگا رہی ہوں کسی ٹیم آتے ہیں بھئی کمیٹی والے بھی تنگ کرتے ہیں لوگ بھی تنگ کرتے ہیں کوئی اور جگہ نہیں ہے میرے پاس موسیقی